ہیں بیان سے کسانوں میں ناراضگی تھی آجے کمار مشرا کے بیان سے آج کیشو پرسات مورے کا پروگرام تھا اور کسانوں نے منطری کا ویروت کیا وہ ان کو کالے جھنڈے دکھانا چاہتا تھا کسانوں نے سواگت ہورڈنگ بھی توڑی ویروت بس چکی ان کے اوپر فرضی مقدمے بھی لگایا گئے تھے ایسا کسانوں کا کہنا تھا ویروت کے بعد کسان لوٹ رہے تھے اسی بیچ لوٹتے سمیں کسانوں پر ایک سو بیس کی رفتار سے تین گاڑیاں آتی ہیں اور انہیں رونتے ہوئے چلی آتی ہیں اس میں آٹھ کسانوں کی موت ہو گئی اور جب اس پیڈ سے انیانتری جو کر یہ تین گاڑیاں جو رونتے ہوئے کسانوں کو نکلی گر گئیں تو اس کے بعد بھاگنے کے لیے ان لوگوں نے فائرنگ بھی کی اور اس فائرنگ میں بھی کسانوں کی موت ہوئی ہے آکروشت لوگوں نے آگزنی کی ہے گاڑیاں توڑی گئی ہیں آگ لگائی گئی ہیں موقع پر بھاری فورس تینات ہے یو پی کے زلالہ خیم پرکھیری میں تین کرشی قانونوں کی واپسی کی مانگ کو لے کر آندورن کر رہے کسانوں پر کینڈری منتری کے پتدورہ کتھت طور پر کئی کسانوں کی گاڑی سے رونت کر کی گئی ہتیاں دکھت ہیں دو پورب مکھے منتری نے بقاعدہ یہ لکھ کر بتا دیا ہے بھاچپا سرکار کی تانہ شاہی اور کورتہ کو درساتا ہے جو کہ ان کا اصلی چہرہ بھی ہے یہ پور مکھے منتری اور بسپا کی سپریم معایواتی نے ٹھوٹ کیا ہے اس گھٹنا کے سمبن میں بھی پیڑتوں کو سرکار سے اوچیت نے آئے ملنے کی امید نہیں ہے اس لیے ماننی سپریم کورٹ اس دکھت گھٹنا کا سویم ہی سنگیان لے بسپا کی یہ مانگ ہے ساتھی بسپا کے پرتنیدھی منڈل کو گھٹنا ستھل پر جانے کا نردیش دے دیا گیا ہے ستی شنوشہ نے لکھا ہے کہ تانہ ساہی بھاچپا کا ہمارے انداتاؤں کسانوں کے پرتی یہ کلورتہ شرمسار کرنے والا ہے کسانوں کا یہ بلیدان ویرتھ نہیں جائے گا ہم کسانوں کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیں سا رہیں گے یہ ستی شنوشہ نے لکھا ہے لکھیم پور کھیری میں بھاج پائی گے دورہ گاڑی سے روندے جانے کی گھٹنا میں گمبھیر روپ سے گھائل کسان نے تا تیجندر سنگھ برک جی سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو پائی یہ اکھیلی صدو نے ٹویٹ کیا تھا ان کی اپی گمبھیر استطیق کو دیکھتے ہوئے سرکارتورن تُنہیں سربوطم علاج اپلابد کرائے بس ایک مانگ مکہ منتری استیفہ دیں ایسا سماجوادی پارٹی کے راستی ادھیاکش اور پور مکہ منتری اکھیلیش یادوں کی مانگ ہے لکھیم پور میں پردرشن کر رہے کسانوں کو گاڑی سے کچلنا ہنسک اور انیائے پونڈ ہے کئی کسان بھائیوں کے مارے جانے کی خبر مل رہی ہے ڈلی کے چیف مینشٹر اربین کے جیوال نے ٹویٹ کیا ہے بیم آرمی کے چیف چندرسکھر آزاد نے کہا ہے کہ وہ لکھیم پور کھیری کے لیے نکل لیے ہیں اور وہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کسانوں کی شہادت بیکار نہیں جائے گی ابتیاروں کو سجا دلا کر ہی دھم لینا ہے چاہے وہ منتری کا بیٹا ہو یا سنتری کا مہای آواتی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو سوطہ سنگیان لینا چاہیے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے کھیری میں جیو کی نیٹ سیوہ فیلال بند کر دی گئی ہے یہ دیکھیں وہ میسیج بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جو یوجرز کے پاس آیا ہے سرکار کے نردیش آنسار آپ کے شہتر میں انٹرنیٹ سیوہ اگلی سوچنا آنے تک بند کر دی گئی ہے یہ جیو کی طرف سے میسیج آیا ہے سرکار کے نردیش آنسار آپ کے شہتر میں انٹرنیٹ سیوہ اگلی سوچنا تک بند کر دی گئی ہے اور ایک بار پھر سے آپ کو آج کے پورے گھٹنا کرم سے جوڑی ہوئی یہ پانچ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں انداتوں کے آکروش سے لے کر لکھیم پور کھیری میں جو بھوال ہوا اور اس کے بعد کسانوں کی موت کے بعد جو بلگتے کسان ہیں اس میں کل آٹھ کے لوگوں کی موت ہوئی ہے بہت ہی دکھت ہے آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے راکیس ٹکیت کھیری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں راستے میں ٹکیت کا کافلہ بڑھتا جا رہا ہے راکیس ٹکیت کا کافلہ بڑھتا جا رہا ہے ان کے ساتھ تمام کسان جڑتے جا رہے ہیں اور اس وقت خود راکیس ٹکیت جی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے راکیس ٹکیت جی ابھی تک آپ کہاں پہنچیں راستے نہیں ہے جی ہم اچھا اب کسان بھائیوں سے لگاتار سمپرک میں ہے سمپرک میں ہے سب لوگ اس ہے اور سب سے یہ ہیں پورے دیش میں کے لیے آپ شانتی بنائے لکھیں آجاتی کے ٹائم پہ بھی یہ گٹھنا ہے گٹھتی تھی جو آندولن کا یوکتہ تھا ان کو ان کے گاؤں کے ہی پیلڈ سے بہاندھ کے ساتھ ہی دی جاتی تھی ابھی بھی وہ ٹائم ہے کہ کسان اگر آندولن کر رہا ہے تو ان کے منتری سرکار کے لوگ آپ گاڑیوں سے ہے کہ ستہ ٹیک کر رہے ہیں اس سے پورا جو آٹھ لوگ کی بیت ہوئی ہے ان کا پورا جو دوس ہے وہ یہاں کا جو تانی گرہ راجے منتری ہے وہ پورا دوسی ہے اس میں ان کے سیبنے میں کیجئے اور اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے پردوپہ نہیں رہنا چاہی راکیز جی دو کسانوں کی ڈیڈ بوڈی کسانوں نے کبزیں ملے لی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اور سنیت مورچا کے لوگ نہیں آتے وہ پوست مارٹم نہیں کرائیں گے نہیں بلکل وہاں پہ ہے یہ جانکاری ہوئی ہے ہم کو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کا ساپ طور پہ کہنا جب تک آپ اور سنیت کسان مورچا کے لوگ نہیں آتے تب تک وہ پوست مارٹم کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کو بسواث نہیں ہے ہم وہاں رات میں پہنچ لیں ہم 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 نو بجے تو میں رہے ہیں کہ دو تین بجے تک پہنچ لیں ہم اچھا راکیز جی کسان تو اپنی بات رک رہے تھے شانتی کے ساتھ جو ان کے ساتھ وہ بتانے جا رہے تھے اس کے بعد ان کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں گولی ماری جاتی ہیں لڑکے جو بچے ہیں جو پری پلان جو کام کرتے ہیں وہ ان کو سین سیلتا نہیں ہوتی نہیں اس طرح ہی ان کو یہ لگتا ہے کہ جو یہ منتری بنے ہیں یہ ہمارا ویروت کر رہے ہیں منتری ہم ہیں جبکہ منتری بھارت سرکار کا ہوتا ہے کوئی بھی کسی اسٹیس کا ہوتا ہے اور ویروت پر دسن کریں تو کالے جنڈے دکھا رہے ہیں تو ان کے پریوار کا کیا مطلب ان سے ہے منتری وہ سب کے ہیں ناراضگی ہے کسانوں کی انہیں بیان باجی کریں راکیزی دس مہینے سے آپ کسانوں کی بات کو لے کر لگاتار گازیپور بورڈر میں ڈٹے ہوئے ہیں آج کی گھٹنا جو ہوئی ہے جو یہ ہوا ہے یہ سب سے دکھت ہے یہ دکھت ہے پچھلے دس مہینے میں آمنے سامنے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا اور ہم بچتے ہیں پون موپ سے انتیس لیکن سرکار اب انساء پہ اتر ہی آئی ہے اسی طرح کا آپ نے بیان اگر اریانہ کے مکہ منتری کا دیکھا ہوگا تو یہ اس طرح ہے کہ گھٹنا ہی اب کریں گے یہ لاتھی اور بندوق سے آندولن کو دبانے کی کوشش کریں گے لاتھی اور بندوق سے دبانے کی یہاں تو گولی مار دی جا رہے ہیں کسانوں کو گاڑیاں چڑھا دی جا رہے ہیں گولی سے لاتھی گولی سے آندولن کو دبانے کی کوشش کریں گے داریکٹ گول ہی چلا رہے ہیں منتری گولی سے آ رہا پولیس نہیں چلا رہی منسٹر گول چلا رہے ہیں یہ جو گاجیپور کی گھٹنا تھی کہ ان کے لوگ ہنسک ہو گئے سرکار پولیس پیچھا رہے گی اور یہ ان کے جو گنڈا پس ہوئے ہیں یہ تو پورے کرائیم کرنے والے لوگ ہیں یعنی یہ سوچی سمجھی ساجس کے تحت یہ سکی ہے تو اس لیے کیا گیا کہ کسانوں کا آندولن یہ کمزور ہو جائے کمزور ہو جائے دبا جائے یہ کوشش کی گئی ہے تو کسی کو کمزور کرنے کے لیے کسی کی جان نہیں لی جائے گی کیا وہ بھی انداتا کیا یہ آٹھ ہتیاں کے دوسری یہاں کے گرہ راجیہ منتری ہے ان کے خلاف مقدمہ لکھا جانا تھی ہیں ان کو پچھاٹھنا تھی ہیں ان کو ایر ایسٹ ہونے کی تھی ہیں راکیزی آپ کتنی بجے تک پہنچ جائیں گے تقریباً وہاں پر آپ کا بہت سارے کسان ہاں امید ہے کہ ایک دو بیسٹ کرا جائیں گے آپ کے ساتھ میں سن رہا ہوں کہ کافلہ جھڑتا جائے رہا ہے ہاں کافی سنگ کیاں لوگ ہیں ٹھیک راکیزی بہت بہت سکریہ آپ کا ہم سے باتشیت کرنے کے لیے راکیس ٹکیت یہ بھارتی کسان یونین کے راستری پروکتہ ہیں یہ بھی راستے میں ہیں ان کا کہنا ہے ایک سے دو بجے تک لکھیم لیکن یہ تھا کہ لوگ تندر میں اس طرح کی گھٹنائیں سامانے ہوتی ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے انگار کار ہے اس کو کریں اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچنے والے ہوئے تو اسی دوران عرشاسن نے ہمارا روٹ ڈائیورٹ کر دیا ہم لوگ دوسری طرف جانے سے ہم کو کارکرب اس طرح کو لے کر کے گئے اسی دوران ہمارے جو کارکرتہ بھارتی جندہ پارٹی کے کارکرتہ میری گاڑی میں میری ڈائیور کے ساتھ کچھ اور بھی گاڑیاں تھی ان کو لے کر کے ریسیب کرنے جا رہے تھے تو ایسی جب ان کو جانکاری ہوئی کہ ڈائیورٹن ہو گیا ہے تو وہ اس روٹ کی طرف پڑھے اسی دوران کسانوں کے بیچ میں چھپے ہوئے کچھ اپدری بھی تک پھول ہے ان کے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گاڑیوں پر لاتھی ڈنڈے سے بار کرنے شروع کیا جس سے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہربڑا گئے ہمارے کارکرتہ ہربڑا گئے اور ان کو پھر پھینچ کر کے ان لوگوں نے لاتھی ڈنڈوں اور تلواروں سے مارا پیٹا ہے جس کے ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے اور جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی چلا چلا کر کہا گاڑی کو نیچے دھکا دو گاڑیوں کو نیچے کھاہی میں سڑک سے انہوں نے دھکیلا ہے اس کا بھی ویڈیو ہے اس کے بعد انہوں نے گاڑیوں میں آگ لگائی گاڑیوں کی پھوڑ پھوڑ کی اور اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیا ہے نشت لوگ سے کسانوں کے بیچ میں چھپے ہوئے اوپدروی جیسے لگاتار کسان آندولن شروع ہونے کے سمجھ سے بہت سارے آتنگواری سنگھن لگاتار یہ پریاست کر رہے تھے کہ دیش میں آسانتی کو پھیلائے جائیں دیش میں آراجکتہ بڑھے اور اسی کرم میں مجھے لگتا ہے یہ گھٹنا ہوئی ہے اب اس پر لوگ راجنیتی کرنے کے ادیش سے اس طرح کی بہت پیار بھائی دے رہے ہیں کہ میں یا میرا بیٹا جبکہ میں تو اس طرح پر کبھی 15 دن سے بھی نہیں گیا ہوں گا جب میں پہلی بار آیا تھا تو اس روٹ سے بھلے نکلا ہوں اور یہاں تک میرے بیٹے کا پرشن ہے ہم لوگ اپنا جو کارکرم یہ کرتے ہیں ہزاروں لوگ سامل ہوتے ہیں اور وہ اوپن میں ہوتا ہے جس میں کولیس اور پرساسن کے لوگ رہتے ہیں فوٹو اور ویڈیو گرافی بھی ہوتی ہے اور اس پورے کارکرم کے دوران ڈیارہ بجے سے لیکے کارکرم سماپ ہونے تک میرا بیٹا وہیں پر اپستی تھا میں چونکہ ڈیورجن ہو کر کے دوسرے اس طرح پر گیا تھا اس لئے میرا بھی وہاں پر پہنچنے کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ کوئی اس کا اوچھت تھا اور جس طرح سے انہوں نے گھٹنائیں کی ہیں تو اگر میرا بیٹا بھی وہاں پر ہوتا تو اس کی اس شد تھا اب کسان جمنتری آجیں مشرا کا بیان ہے ان کا کہنا ہے کہ انشاء فردسان گاڑیوں سے اگر کسی کو مارنے کی بلا بڑا ہوگی منتری منتری یہ ہے ان کے لوگ شامل تھے ان کا لڑکا شامل تھا جو پارنگ کرتا ہویا وہاں سے وہاں سے گیا اور جو پہار کے لوگ جو بلا کے گھنڈو کو لائے تھے ان کی بھی اسی کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی جو گاڑی پلٹ میں سے ہوتا تھے کس منتری کا بیٹا شامل تھا یہ ٹونی ٹونی کوئی بنی ستھا ہے رن ڈیتھی رہے گی وہاں پر جا رہے ابھی اپنے بوڑی کا ان کا پی ایمو نہیں کرویا اور سب لوگ وہاں پر اس ٹائم پر کرتا ستھرکا لوگ موجود ہے بہت لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں سبھی لوگوں ساکی شانتی کے پہنچ رہے ہیں کیوں کہ مانتریوں کے بیان یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرونا چاہتا ہے گاؤں ورشید وہاں پہنچ رہے ہیں مانتری آ رہا تھا ہے جی ان کو لوگ ویروت پردسان اس کا دن ویروت پردسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑیے چلا کر لوگوں بہتا ہے نہیں آندولا انسکت سرکار کر دی ہے ہاں آندولا انسکت تھا نہ ہے نہ ہوا ایک تو ہی گھٹنا بھیلکل دین دنگ ہے اس کی جیتنی نیندہ کیا ہے کم ہے دیش کا کسان آج نو بھائیے سے دیلی کے چاروں پڑا پہچھا ہوا ہے جو کینسر کا نتین کرسی قانون بنایا ہے اس کو واپس لینے کے لیے آئیمیسٹی کا قانون بنایا ہے آج تک کسانوں کا سمسیاں کہا رہا ہے کیا ہے اسی سندار میں کسانوں کمانی اندولندہ اور سانتی پوروک دھرنا پردرسان کر رہے ہیں اور اس میں مانتری کے بیٹے امانتری بہ بھادی جنتا پاتھی کے لوگوں پھیڑ میں گاڑی سے کچھل کے مار دینا یہ سکچا دکھرواتا ہے کہ اب یہ سرکار ووٹ کے لیے انسا پر اکتار ہو گئے موسیقی 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 کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اور آگے کیا کچھ کروائی پورے معاملے پر کی جائے گی کیا دوشیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا نہیں بلکل آپ کسانوں کے اوپر ایکشن لیجئے لیکن یہ سوال کا جواب ضرور دیجئے جن لوگوں نے کسانوں کے اوپر یہ حملہ کیا ہے جن لوگوں نے اراجک تطو نے کسانوں کو روندے کا پریاس کیا ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے ان کے خلاف کیا کچھ ایکشن ہوگا عجر جی جیسا بیان دے رہے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس پورے معاملے پر نشپکش طریقے سے جانچ ہوگی کیا اراجک تطو کے خلاف کاربائی ہوگی جن لوگوں نے کسانوں کو روندہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آندولن کرنا غلط ہے اپنے آواز اٹھانا غلط ہے نریج جی آجے جی حبر کہہ رہے ہیں کہ کسان آراجک ہیں اور کسانوں دوارہ ہی حملہ کیا گیا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جی آجے جی آپ ایک منٹ شاند ہو جائیے نریج جی کچھ کہہ رہے ہیں نریج جی آپ کچھ آپ کہیے نریج جی آپ بولیے نریج جی کہت نے امرجنسی میٹنگ بلائی